بوٹوکس کروانا چاہتے ہو عمر سے کم بچوں جیسی سکن بیبی سکن کرنا چاہتے ہو رنکلز فائن لائنز کو ختم کرنا چاہتے ہو آنکھوں کی سکن اگر اندر کو چلی گئی ہے آنکھیں اندر کو چلی گئی ہیں تو بس رک جائیے ریمیڈی لے کر جائیے سردی میں ریمیڈی کو بنانا اور لگانا بہت مشکل ہے لیکن یہ ریمیڈی آپ لانگ ٹائم کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ اسے ہوم میڈ بوٹوکس بھی کہیں گے کیونکہ اس ریمیڈی کے ریزلٹ بوٹوکس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں لوں گی علسی یعنی کے فلیکس سید عموماً ہر گھر میں یہ پائے چاہتے ہیں نہیں تو آپ مارکر سے لے سکتے ہیں یار بہت سستے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ علسی کا اور سیکنڈ لونکی میں یہاں پہ دو چمچ رائز پاورڈر یعنی چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے سمپل چاول ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں دو چمچ رائز پاورڈر اب ہم انہیں ایک سوس پین میں ڈال لیں گے ایک گلاس پانی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا روز پیٹلز فریش گلاب کی پتیاں اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہیں ڈرائے ہیں تو آپ ڈرائے روز پیٹل لیفز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے چاول یہ چاول کا آٹا زیادہ پانی لیتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں صرف ہم نے چاول کو سموتھ کرنا ہے اب آپ نے ان تین انگریڈینٹ کو ایک گلاس پانی کے ساتھ بلکل ہلکی آنچ پر اس لائک نہ ہونے والی آنچ پر جب تک پکانا ہے جب تک رکھنا ہے جب تک کہ آپ کے رائز بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتے اگر زیادہ پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو کلیر کر کے بتاتی ہوں پھر بھی آپ کمنٹ باکس میں شکوا کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں بتائی تو وہ نہیں بتایا تو پلیز ویڈیو کو غور سے سنا کریں سمجھا کریں اور پھر یوز کیا کریں ہمیشہ کہتی ہوں میں آپ کو بیس منٹ میں آپ دیکھئے گا کہ بلکل سمودھ ٹیکچر آپ کا ریڈی ہو جائے گا رائز پاوڈر کا یا رائز جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا اور زیادہ تھک آپ نے نہیں کرنی اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اگر آپ اسے مزید گرائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں اسے باری کپڑے سے چھان لیتی ہوں سٹرین کر لیتی ہوں اس کے بعد گرائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھئے سٹرین کرنے کے بعد کتنی سمودھ ہماری بیس کریم ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے صرف اس میں ایڈ کرنی ہے گلیسرین آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یار گلیسرین کا ہر بندے کو پتا ہوتے ہیں گلیسرین کیا چیز ہے یہ آپ کی ریڈی ہوگی سکن وائٹننگ ہوم میڈ بوٹاکس کریم آپ اسے بنا کر پانچ سے چھ دن کے لیے سٹور کریں گے اسے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں لیکن جب گرمیاں ہوں گی تو آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے اچھا بتا دوں کہ آپ نے اسے لگانا کیسے پہلے اچھے سے فیس کو واش کرنا ہے اور کمپلیٹلی ڈرائی کرنا ہے ٹیشو سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کریم کو اس لائک ماسک لگاتے ہیں نا ویسے آپ نے پورے فیس کو کور کر لینا ہے صبح اور شام اگر مارننگ میں آپ اسے لگا رہے ہیں تو کم سے کم آپ نے آدھا گھنڈا لگا رہنے دینا ہے لیکن ان دے نائٹ نائٹ روٹین میں پوری رات یہ کریم آپ کے چہرے پر لگی رہنے چاہیے اب آپ پریشان ہوں گے کہ کیسے لگائیں گے یار فارمولا کریم بھی تو لگاتے تھے نا تھپ تھپ کر لگاتے تھے نا تو اس کریم میں جو اتنے فائدے ہیں وہ فائدے آپ نے کیوں نہیں لینے ذرا بتائیں مجھے آپ یقین کریں اس کے اتنے سٹرونگ ریزلٹ ہیں آپ بس ایک بار یوز کر کے دیکھیں اور پھر اس کے ڈائریکٹ ریزلٹ میں ساتھ خود کمنٹ باکس میں آپ شیئر کریں گے کہ ہم نے یہ کریم آپ کی یوز کی تھی تو مزہ آگیا اور ہمارے سکین بہت زبردست ہو گئی ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تو ہو گیا نا پرومیس آپ اسے یوز کریں گی اور آج کی ویڈیو آج کی ریمیڈی کیسے لگے مجھے کمنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح بتانا من بھولے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی